بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی بھائی دونوں مویل کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل نکال کر بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بھائی کلکولیٹ کر کے کچھ چیزوں کو کہ اگر جیسا کہ ہماری ہر بھائی جمعہ رات والے دن یہ ویڈیو آتی ہے اور اس میں ہم تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک ریال ریٹ ریال یعنی کہ ابھی ہمیں بیج دینے چاہیے پاکستان یا روک رہنے چاہیے یا بھائی کتنے دن کے بعد بیجنے چاہیے یا ابھی بیجنے چاہیے بعد میں ایسا نہ ہو نقصان ہو یا ابھی نہیں بیجنے چاہیے بعد میں بیجنے چاہیے بھائی ایسا نہ ہو کہ ابھی بیجیں جیسا کہ اچھا میں ایک چیز اور یہاں پر بولنا چاہوں گا تمام میرے پردیسی بھائی جو ہم سعودیہ میں ہیں جی ان کے لیے ہیں کہ اگر آپ کوئی دوست بھائی یا حباب کوئی بھی ہے جی تو آج میری ایک بات کو تھوڑا غور کیجے گا میں نے کبھی نہیں کسی ویڈیو میں بولا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یہ کریں وہ نہیں لیکن میں آج یہ بات اس لیے صرف بول رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست بھائی یا حباب کسی دوسری کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے دبائی مسکت امان قطر کوئیت وغیرہ یا کسی یورپ کنٹری میں تو بھائی اس کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیر ضرور کیجئے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ریال کو لے کر ہی بولتے ہیں اور ریال کے اوپر ہی ویڈیو بناتے ہیں لیکن اس میں تمام کرنسی آتی ہیں چاہے کوئی دبائی میں ہے چاہے کوئی مسکت میں ہے جہاں نہیں کہ کسی بھی کنٹری میں ہے جی زاری سے بات ہے وہ پاکستان پیسہ تو بھیجتا ہے اگر بھائی ڈالر اوپر ریال اوپر تو درہم بھی زاری سے بات ہے کتری دینار بھی سعودی ساری کوٹی دینار بھی اوپر ہی جائے گا پھر کتری ریال بھی اوپر جائے گا یہ تمام چیزیں پھر ان کے ریٹ بڑھیں گے تو اس لیے اگر آپ کا کوئی دوست اور ہواب ان کنٹریز میں کہیں ہے تو اس کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کر دیجئے گا وہ بھائی بھی دیکھ لے گا چلو اس کو بھی فائدہ مل جائے گا فائدہ کیسے مل جائے گا اب یہ سن لیں آج میں نے دو گھنٹے تین گھنٹے پر جو ویڈیو لگائی ریال ریٹ والی اس میں میں نے بھائی یہ کنفرم کر دیا تھا کہ ریال ریٹ میں بڑا اضافہ متوقع ٹھیک ہے جی کیسے میں آپ کو یہاں پر پہلے بتا دوں آئی ایم ایف کی طرف سے اس ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے تک ہو سکتا ہے جو ہماری پاکستان کے ساتھ نیکسٹ ڈیل چل رہی ہے جو ہم نے پاکستان کو رقم دینی ہے وہ ہو سکتا ہے سوری کہ ہم اس کو الیکشن کے بعد لے جائیں بھائی تو اگر واقعہ ہی ایسا ہوا تو پھر ہوگا کیا سن لیں ابھی اگر کسی بھائی کے پاس میں آپ کو تھوڑی چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا سن لیں اگر کسی بھائی کے پاس اس وقت پانچ ہزار ریال پانچ ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں میں کسی کے پاس بھائی پانچ سو بھی ہو سکتا ہے ایک ہزار بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس پچاس بھی ہو سکتے ہیں ہر بندہ ہے یہ پیسہ میں بولتا ہوں یہ تو آنے جانے والی چیز ہے اس کے اوپر ماننی کرنا چاہیے بندے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اچھا کسی کے پاس بھائی پچاس ہزار بھی ہو سکتا ہے اچھا میں پانچ ہزار کو لے کر بھائی آپ کے ساتھ تھوڑی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا اس وقت اگر کسی کے پاس پانچ ہزار ریال ہیں میں سعودیہ کے بات کر لوں پاکستان میں بھائی جو ڈیلر ہے یا سمجھلر ہے وہ غیار قانونی ہے بلکل غیار قانونی دھندہ ہے ہم سعودی ریبیا سے ریلیٹڈ ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم یہاں سے کماتے ہیں اور یہی سے پاکستان بھی ہیتے ہیں ہمیں بھائی اگر کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے زاری سے بات ہم یہاں پر محنت کر کے کماتے ہیں تو ہم وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اچھا جی پانچ ہزار ریال کسی کے پاس اگر ہیں اس وقت کے ریٹ کے مطابق اگر وہ پاکستان سینڈ کرے چلو چوہتر ہم ریل لگا لاتے ہیں ویسے تہتر نبوے اسی کے راؤنڈ میں بھی ریٹ ہے بینکوں میں اور اگر چوہتر کے حساب سے بھی ہم ریل لگائیں تو بھائی تین لاکھ ستر ہزار تقریبا تقریبا بنیں گے تین لاکھ ستر ہزار پانچ ہزار کے ویسے میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ جب پانچ ہزار ریال کا ایک لاکھ بنتا تھا تقریبا شاید جو پردیسی بھائی مجھ سے بھی زیادہ پرانے ہیں وہ ان کے دور میں پتا نہیں کیا مجھے کمی پر ضرورت آئیے گا لیکن جب میں سعودیہ گیا تھا تو مجھے یاد ہے سٹارٹنگ میں پانچ ہزار کا تقریبا ایک لاکھ بنتا تھا تو ابھی بھائی پانچ ہزار کا تین لاکھ ستر بن رہا ہے ریال اتنا اوپر جا چکا ہے برحال یہ تو ہو گیا جی کہ ابھی سینڈ کر دیا ہے پانچ ہزار اور تین لاکھ ستر ہمارے اکاؤنٹ پر چلے گئے اگر مثال کے طور پر جو میرا ماننا ہے جی میرا دل کا بولتا ہے کہ یہ ایسا ہو گا ایسا ہونے والا ہے اچھا جی اچھلو اس میں بھائی دیکھیں آنے والے دس پندرہ دن بیس دن کے اندر ایک روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں پچاس پیسے کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس میں تین روپے کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس میں پانچ روپے کا سات روپے تک کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے ایک ریال کی بات کر رہا ہے اور اگر بھائی اس میں پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا میں نے آپ کو بتا دیا اگر اس میں ایک روپے کا اضافہ ہو گا تب بھی فائدہ ہوگا دو روپے کا اضافہ ہوگا تب بھی فائدہ ہی ہوگا اگر اس میں پانچ پیسے پانچ ساری پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا اور ریٹ چلا گیا جی اب بھی چوہتر سے سیونٹی نائن کے اوپر تو اس ٹیم کتنے بنیں گے تقریباً چار لاکھ یہ میں نے آپ کو ایک سمپل سی مسال سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ اس ٹیم بھائی تقریباً چار لاکھ چار لاکھ کے راؤنڈ میں آپ کے پیسے بن جائیں گے اور بھائی ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں کہ یہ پانچ ہزار کا میں نے آپ کو کلکولیٹ کر کے تھوڑی تفصیل سمجھائی ہے پانچ ہزار کے پیچھے تقریباً پچیس تیس ہزار روپے کا ڈیفرنٹ آ جائے گا جو کہ سورٹیل دکھائی دے رکھی ہے الیکشن کے دینوں میں باغی اس میں یہ ریٹ یہی پر رکھتا ہے اس میں ایک دو روپے کا اضافہ ہوتا ہے پانچ روپے کا سات روپے تک کا اضافہ ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن میرا تمام پردیسی بھائیوں سے ویڈیو کلاس میں یہ بولوں گا اگر کسی پردیسی بھائی کو پاکستان میں کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے تو بھائی وہ بھیج دے اگر نہیں ہے تو پھر ویٹ کر لے یہ میرا بھی ماننا ہے ویٹ کریں چند دن الیکشن آنے والے ہیں دس پندرہ دن بیس دن کے اندر اندر تمام عملت کے لیے رو جائیں گے تو اس ٹیم ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس ویڈیو میں یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ذکر ضرور کریں گے اس ٹیم یہ تھے معاملات ابھی کہ یہ ہیں پھر میں آپ کو کلکولیٹ کر کے اس ٹیم کے حساب سے بتاؤں گا بھی کہ ابھی اتنا فائدہ ہوا ٹھیک ہے جی اس میں دیکھیں نفع نقصان ساتھ ہی ہے مجھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ ابھی ریال روکے گا آنے والے پندہ بیس دن تک یا ایک مہینے تک انشاءاللہ اس کو فائدہ ہی ہوگا